عالی حضرت مفتی آزم حجت الاسلام بھرے لی تجھے سلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پیارے بچوں اس سے پہلے سبق میں ہم نے حدیث صحیح سے متعلق گفتو کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ کیا کسی حدیث کے سلسلے میں ہمیں یہ جذب کرنا صحیح ہے یا نہیں کہ یہ اسحول اسانید ہے آج ہم حدیث صحیح سے متعلق کچھ گفتگو اور کرتے ہیں جو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی ہمارے اور آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے جب حدیث صحیح کا ذکر آتا ہے تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ حدیث صحیح میں لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب کونسی ہے تو اس کا جواب بچوں یہ ہوگا کہ احادیث صحیح کی جمع و ترتیب میں سب سے پہلے لکھی جانے والی دو کتابیں ہیں ان میں بھی سب سے پہلے امام بخاری کی صحیح بخاری پھر امام بخاری کے بعد ان کے شاگرد امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم لکھی یہ دونوں کتابیں قرآن مجید کے بعد اسحل کتب کہلاتی ہیں پوری امت مسلمان نے ان دونوں کتابوں کو تسلیم کیا ہے تلقی بالقبول سے یہ دونوں کتابیں سرفراز ہیں اب سوال یہ ہے کہ احادیث صحیح میں تو یہ دونوں کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن ان دونوں کتابوں میں کونسی کتاب اسح اور اکثر فوائد رکھتی ہے اسحل کتب ان دونوں میں سے کونسی ہے اس سلسلے میں اختلاف ہے لیکن جمہور علماء محققین محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اسحل کتب اکثر الفوائد کتاب وہ امام بخاری علیہ الرحمت و الرزبان کی صحیح بخاری ہے کیوں اس لیے کہ امام بخاری کی نقل کردہ احادیث وہ اتصالاً اس میں سندی اتصال بہت مضبوط ہے اس کے رجال بہت سقاں ہیں اور ساتھی ساتھ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ استنبات فقہیہ موجود ہیں مسائل فقہیہ کا استخراج کیا ہے انہوں نے اور یہی نہیں بلکہ امام مسلم نے بہت ساری ایسی نکتہ آفرینیاں ذکر نہیں کی ہیں جو نکتہ آفرینیاں جو باری کی آئیں امام بخاری نے جگہ جگہ پر پیش کی ہیں تو امام بخاری کی صحیح بخاری یہ صحیح مسلم سے اصح ہے یہ جو ہم نے بات کہی جمہور کی یہ منحیس المجموع ہے بیعتباری المجموع ہے برنا تو امام مسلم کی ذکر کردہ بعض احادیث امام بخاری کی بعض احادیث سے قوی تر ہیں بہرحال ایک اعتبار سے امام مسلم کی صحیح مسلم کو بھی علماء نے اسح قرار دیا وہ یہ کہ عنوان باب امام بخاری کا سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو ترجمت الباب سمجھ میں نہیں آتا ہے ترجمت الباب امام بخاری نے چھوڑ دیا اور یا کہیں پر ذکر کیا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا جلدی اس کے برخلاف امام مسلم نے جو بھی باب باندھا ہے اور اس سے متعلق جو حدیث ذکر کی ہے دونوں میں رب دونوں میں عنوان باب ترجمت الباب مناسبت یہ بالکل ہر آدمی پر روشن ہو جاتی ہے واضح ہو جاتی ہے اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے امام مسلم کی صحیح مسلم کو اسح قرار دیا یہاں پر ایک سوال اور ہوتا ہے بچو کہا جاتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم تو اس سے تو توادر ذہنی یہ ہوتا ہے کہ شاید امام بخاری نے جتنی احادیث ذکر کی ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں اور جتنی صحیح احادیث نفس العمر میں ہو سکتی ہیں ان تمام کا التزام کیا ہے ان تمام کو گھیر رک گھیر لیا ہوگا ان تمام کا یہ حطہ کر لیا ہوگا یہ تصور ہوتا ہے ایسے امام مسلم کے بارے میں بھی یہی تصور ہوتا ہے کیا یہ تصور کرنا ٹھیک ہے یا نہیں تو جواب ہوگا نہیں کیوں اس لیے کہ امام بخاری نے تمام احادیث صحیحہ کو جمع نہیں کیا ہے اور نہ ہی امام مسلم نے استیاب کیا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام جو احادیث امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر کیے ہیں نقل کیے ہیں تخریج کیے وہ سب کے سب صحیح ہی ہیں ان صحت کا ہی صحیح احادیث کی تخریج ہی کا التزام کیا ہے ایسا بھی نہیں ہے خود ان مزرگوں کے اقبال سن لیجئے امام بخاری علیہ الرحمت و الرزبان نے فرمایا ہے کہ ان کے الفاظ ہیں ما ادخلت فی کتاب الجامع الا ما صح و ترکت من الصحال لحال طول یعنی میں نے اپنی کتاب جامع صحیح میں داخل نہیں کی مگر وہ احادیث جو میرے نزدیک صحیح تھی اور میں نے بہت ساری صحیح حدیث وں جو جو پڑھتے ہوئے اکتائیں اس خطرے سے اس خوف سے اس اندیشے سے میں نے بہت ساری آدیث صحیح کو چھوڑ بھی دیا یہ امام بخاری نے کہا امام مسلم کے بھی لفظ سن لیجئے امام مسلم رحمت اللہ 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 فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح ہو میں نے اس کو صحیح مسلم میں رکھ دیا ہو اور اس کو ذکر کر دیا ہو ایسا نہیں ہے میں نے صحیح مسلم میں وہ احادیث صرف ذکر کی ہیں جن پر اجمع ہے یعنی صحیح مجمع علیہ کے شرائط میرے نزدیک جس کے اندر پائے جاتے ہیں ایک وہ صحیح جس پر تمام محدثین کا اجمع ہے کہ یہ صحیح ہے اور اس کے صحت کے جمع شرائط میرے نزدیک اس میں پائے جاتے ہیں تو ایسی حدیث صحیح مجمع علیہ کو میں نے ذکر کیا ہے صحیح مسلم میں اور جو حدیث صحیح تو ہیں لیکن میرے نزدیک اس کے اندر تمام شرائط شرائط اجمعی شرائط صحت علی اجمع نہیں پائے جاتے تو میں نے ان احادیث کو چھوڑ بھی دیا حدیث احادیث صحیح ہیں تو اب یہ سمجھ میں آگیا کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ ہم سے بہت ساری احادیث صحیح ان حضرات نے اپنی صحیح میں داخل کرنے سے چھوڑ دی ہیں جیسے کہ حافظ ابن اخرم نے بیان کیا انہوں نے فرما فرما لَم يَفُتْهُمَا اِلَّا الْقَلِيل کہ ان دونوں حضرات سے احادیث صحیح بہت کم چھوٹی ہیں لیکن ان کے اس قول پر لوگوں نے انکار بھی کیا ہے اور ان کے قول کا رد بھی کیا ہے صحیح یہ ہے کہ امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو دونوں سے بہت ساری احادیث صحیح چھوٹی ہیں دونوں نے چھوڑی ہیں بلقزد کیونکہ امام بخاری رضی اللہ عنہ سے منقول انہوں نے فرمایا وَمَا تَرَقْتُ مِنَ الصِّحَ اَكْسَر جو احادیث صحیح میں نے چھوڑ دی ہے ان کی تعداد زیادہ ہے امام بخاری نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جیسے کہ مقدمہ ابن صلاح کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام بخاری نے فرمایا احفظ مئت الف حدیث صحیح ومئت الف حدیث غیر صحیح امام بخاری فرماتے کہ مجھے ایک لاکھ صحیح حدیث یاد ہیں اور دو لاکھ غیر صحیح حدیث یاد ہیں تو ایک لاکھ صحیح احدیث یاد ہیں تو ایک لاکھ حدیث یاد تھی اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر کل احدیث کتنی ذکر کی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی نے صحیح بخاری کے اندر جتنی احدیث ذکر کی ہیں ان تمام احدیث کی تعداد سات ہزار دو سو پچھتر ہے یعنی مقررات کو شامل کر لیا جائے سب کو تو ساری احدیث کل سات ہزار دو سو پچھتر حدیث نقل کی ہیں اور اگر مقررات کو حضف کر دیا جائے تو کل چار ہزار احدیث صحیح اس میں رہ جاتی ہیں جبکہ امام بخاری نے فرمایا کیا کہ مجھے ایک لاکھ حدیث صحیح آد ہیں تو اس سے سمجھ سمجھ آیا کہ امام بخاری نے بہت ساری احدیث صحیح کو اپنی صحیح بخاری میں ذکر کرنے سے چھوڑ دیا ہے ایسے ہی امام مسلم رحمت اللہ تعالی نے امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر مکمل جتنی احدیث ذکر کی ہیں ان کی تعداد بارہ ہزار ہے جن میں مقررات بھی موجود ہے اگر مقررات کو حضف کر دیا جائے تو بعد حضف جو احدیث بچتی ہیں مقررات کو حضف کرنے کے بعد جو امام مسلم کی ذکر کردہ احدیث ہیں وہ بھی کل چار ہزار باقی رہتی ہیں تو حضف مقررات کے بعد امام بخاری کی بھی چار ہزار احدیث ہیں حضف مقررات کے بعد امام مسلم کی بھی چار ہزار احدیث بچتی ہیں تو اس طرح سے معلوم ہو گیا کہ تمام احدیث صحیحہ کا امام بخاری نے اور امام مسلم نے التزام نہیں کیا ہے نہ ہی تمام کو ذکر کیا تمام کا یہ حطاب بھی نہیں کیا ہے اچھا جو احدیث صحیحہ اس کا مطلب ان اقوال سے معلوم ہو گیا کہ جو احدیث صحیحہ امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر بھی کر دی ہیں ان کے علاوہ بھی ایک کثیر تعداد میں احدیث صحیحہ موجود ہیں تو وہ احدیث صحیحہ جو کثیر تعداد میں ان کے علاوہ بچیں وہ ہمیں کہاں ملیں گی تو اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں کہ مشہور و متداول معتمد علی کتب میں ہم وہ احدیث صحیحہ پاسکتے ہیں ان میں پڑھ سکتے ہیں جیسے صحیح ابن خزیمہ ہے صحیح ابن حبان ہے امام حاکم کی مستدرک ہے سنن ترمزی ہے سنن ابن ماجا ہے سنن ابی دعود ہے سنن نسائی ہے ایسی سنن دار قتنی ہے سنن بیحقی ہے اس طرح سے اور ان کے علاوہ بھی لائق اعتماد کتب ہے جن میں ہم احدیث صحیحہ کو پاسکتے ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر نہیں کی ہے لیکن دیگر کتب کے اندر جب ہم کسی حدیث کو پالے تو اس حدیث کا پایا جانا یا کسی کتب صحیح ہے جب تک معلف یا کتاب کا لکھنے والا یہ نس نہ بیان کر دے کہ ہم نے اس کتاب کے اندر جو احادیث ذکر کی ہیں وہ سب کے سب احادیث صحیح ہیں اس وقت تک اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ جو بھی ذکر کی گئی احادیث ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں لہذا اگر کوئی حدیث ہمیں ان کتب کے اندر مل جاتی ہے تو ملنے کے بعد اس کی صحت پر تنصیص کی ضرورت ہوتی ہے ہاں اگر کسی معلف نے یہ شرط ہی لگا دی کہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر اقتصار صحیح کیا ہے صرف احادیث سے صحیح کی اخراج پر ہی اقتصار ہم نے کیا ہے اگر کسی کی یہ شرط ہی ہے تو وہاں پر آپ کو تلاش و جستجو اور اس کی صحت پر تنصیص کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ نے خزیمہ میں جو احادیث انہوں نے ذکر کی ہے تو انہوں نے پہلے ہی یہ شرط لگا دی ہے کہ ہم اپنی کتاب میں اپنی اس تعلیف میں انہی احادیث کی تخریج کر رہیں گے جو احادیث صحیح ہے تو اخراج صحیح پر انہوں نے اقتصار کیا ہے انہوں نے شرط لگائی ہے اقتصار علی اخراج صحیح اس کی الگ سے کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے آج کی گفتو اچھو ہم یہ پر ختم کرتے پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں مزید کچھ باتیں یہاں پر اور بتائیں جو آپ کے لئے مفی ثابت ہوئی